نمشکار کم پیسے میں اچھی لائف کیسے جیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارے بھی پاس پیسے نہیں ہیں ہم بھی اچھی لائف جینا چاہتے ہیں اچھی لائف جینے کے لیے کیا پیسے ہونا جروری ہے کیا جس کے پاس بینگ بیلنس ہے جس کے پاس لگجری گاڑی ہے جس کے پاس بنگلہ ہے وہی اچھی لائف جیتے ہیں آپ میڈل مین ہو آپ مدیم پریوار سے آتے ہو تو کیا آپ اچھی لائف نہیں جی سکتے ہو آپ بھی اچھی لائف جی سکتے ہو آپ بھی بیٹر لائف جی سکتے ہو جروری نہیں آپ کے پاس پیسے ہو بینگ بیلنس ہو کاری ہو بنگلہ ہو یہ جروری نہیں ہے اچھی لائف کا پیمانہ پیسہ نہیں ہوتا ہے دھیان رکھنا میں آج آپ کو ایک ایمپورٹن بات بتا رہا ہوں اچھی لائف بیٹر لائف اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو پیسہ اس کا پیمانہ نہیں ہے اچھی لائف آپ بینہ پیسے کے بھی جی سکتے ہو اور کیسے آج میں آپ کو بتا ہوں سب سے پہلے اچھی لائف جینے کا سب سے بڑی طریقہ جو بولیوٹ انڈسٹری کے اور ہیرو ہیروین ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی پھرسٹ پرائیوٹی کیا ہوتی ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا وہ کتنے بیجی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی روز ڈیلی اپنی بوڈی کو اپنی ہیلتھ کو دو گھنٹہ دیتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے تو آپ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھئے ہٹ رکھئے آپ نے دیکھا کسی کوئی موٹا آدمی ہو یا کوئی پتلا ہو کوئی بیمار ہو کوئی اس کو پسند کرتے ہیں نہیں جو فٹ رہتا ہے نا اس کو سب پسند کرتے ہیں تو آپ کو اچھی لائف جینی ہے تو سب سے پہلے فٹ رہیے ہٹ رہیے آپ فٹ رہو گے بلکل اچھی بوڑی اچھا فٹنیس ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا ہر کوئی آپ کی بوڑی کی تاریف کرے گا ہر کوئی آپ کی ہیلتھ کی تاریف کرے گا اس لئے اچھی لائف جینی کا سب سے پہلا اور نمبر ون منتر ہے فٹ رہے ہٹ رہے اگر آپ کے پاسند بہت سورا بینک بیلنس ہے بٹ آپ سریر سے بیک ہو you are a weakness person آپ ہمیشہ بیمار رہتے ہو یا آپ موٹے ہو تو آپ کو کون پسند کرے گا آپ کیا دیکھ رہے ہو آپ کا بینک بیلنس ہے تو سب آپ کو پسند کرے گا نہیں آپ کی پرشنالٹی کی بہت بڑی مائنے رکھتی ہے آپ بیمار رہتے ہو اور آپ کے پاس کروڑا روپے ہیں تو وہ پیسے کس کام کے وہ کسی کام کے نہیں ہے اس لئے اچھی لائف جینی ہے تو پیسہ مہتوپور نہیں ہے منی امپورٹن نہیں ہے آپ کی لائف میں فیٹ رہی ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو فیٹ رکھیں تو آپ اوٹومیٹک اچھی لائف جیئے گی سیکنڈ ایٹیکیٹس اور مینرس سے رہے تیان رکھنا آپ کے پاس پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن اگر آپ کے اندر ایٹیکیٹس رہی ہیں آپ کے اندر مینرس رہی ہیں کسی سے بات کرنے کا رہنے کا پینے کا کھانے کا تو کیا لوگ آپ کو پسند کریں گے کم پیسوں میں آپ کو اچھی لائف جینی ہے نا تو اپنے ایٹیکیٹس اور اپنے مینرس اچھے رکھنے ہوں گے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو اچھا رکھنا ہوگا آپ کو ہر وقت مینرس سے رہنا ہوگا جو اچھا انسان ہوتا ہے جو ایٹیکیٹس اور مینرس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کے ساتھ ہر کوئی رینا پسند کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہنا ہر کوئی پسند کرتا ہے اس کا جو ساتھ دینا ہر کوئی پسند کرتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کے اندر منرس نہیں ہیں آپ کے اندر ایٹیکیٹس نہیں ہیں تو وہ پیسے کس کام کے ہیں آپ کو سماج میں آپ کو عجت نہیں ملے گی آپ کو اپنے گلی محلوں میں آپ کو عجت نہیں ملے گی آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں آپ کو عجت نہیں ملے گی تو وہ پیسہ کس کام کا اگر آپ کے اندر ایٹیکیٹس ہیں مینرز ہیں تو وہ پیسہ آپ کا کام کا ہے اس لئے انسان کا ایک بات دیانتنا شروعات میں آپ پیسے سے کسی کو پرباویت کر سکتے ہو لیکن لونگ ٹرم کے لیے نہیں لونگ ٹرم کے لیے اگر آپ کو کسی کو پرباویت کرنا ہے تو آپ کو اچھے ایٹیکیٹس رکھنے ہوں گے تو آپ کو اچھے مینرز رکھنے ہوں گے آپ کو اچھی بول چال رکھنے ہوگی آپ کو اپنے بولی میں اتنی مدورتہ لانی ہوگی کہ لوگ آپ کے بولنے سے آپ کے قائل ہو جائے آپ کے مورید ہو جائے لوگ آپ کے پیٹ پیچھے بھی آپ کی تاریخ کرتے نہیں تھکتے ہیں اگر آپ کی ایسی بولی ہو ورنہ تکیا آپ کو پاس پیسے ہیں آپ کے سامنے آپ کی اجت کریں گے لوگ آئیے بیٹھئے بیراجے لیکن آپ کے جاتے ہی ترنت بات رییکٹ کریں گے آپ کی کریٹسائز کریں گے آپ کی اولوشنا کریں گے اور آپ کو باو نہیں دیں تو ایسا پیسہ کس کام کا پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن ایٹیکیٹس اور منٹ سے رہیں لوگ آپ کے پیٹ پیچھے بھی آپ کی تاریخ کریں گے اور ہر جگہ آپ کی باوی ہوگی اگر آپ کے اندر ایٹیکیٹس ہیں اگر آپ کے اندر بیروار ہیں تھرڈ خوش رہیے سیکھتے رہیے لائف میں دھیان رکھنا کی پیسے سے خوشی نہیں کھریک دی جا سکتی ہے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے اپنے لائف میں خوش رہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھتے رہیے جین میں کبھی سیکھنا بند مت کرنا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں سب کچھ ہے اور آپ خوش نہیں ہو تو وہ پیسے کس کام کی خوشی تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے اچھی لائف جینے کے لیے آپ کو خوش رہنا ہوگا آپ کو سنتوزی رہنا ہوگا سنتوز کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہوگا اگر آپ کے اندر سنتوز نہیں ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہونے کے بعد بھی آپ خوش نہیں رہ پاؤ گے اس لئے آپ نے پاس جتنا ہے اس میں خوش رہی ہے اور جیون میں کچھ لکچ نیا کرتا رہی ہے اور نیا سیکھتے رہی ہے اور آگے بڑھتے رہی ہے یہی ایک اچھی لائف جینے کا منتر ہے فورت ویوستیت رہی ہے اپنی لائف میں ویوستیت رہنے کا مطلعہ پتہ ہے ایک اچھا انسان بننا ایک اچھی ایمیج بنانا جو کہو وہ کر کے دکھانا وچن بڑے بڑے نہ کریں چھوٹے وچن کریں لیکن وہ بھی وچن نبھا گیا لوگوں سے نبھا گیا تو آپ کی ایک ایمیج لوگوں میں بنے نہیں وہ ویوستیت آدمی ہے بلکل discipline میں رہتا ہے بلکل ویوستیت آدمی ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھانا ہے تو لوگوں کے بیچ میں آپ کی ایمیج بہت ہی ایک اچھے پرسن کی بنے گی تو آپ کم پیسوں میں اتنے کم پیسوں میں بھی آپ ایک اچھی لائف جی سکتے ہیں جاریل نہیں کہ پیسے ہونے پر بھی میرے پاس گاڑی بنگلار سب کچھ ہو تو اچھی لائف جیئے ان چار طریقوں سے بھی آپ ایک اچھی لائف جی سکتے ہو ایک آرام بری لائف جی سکتے ہو اور ایک مست بری لائف جی سکتے ہو